سال دوہزار بیس کا بیہار ویدھان سبا چناؤ پڑنا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی حیران ہوا تو اویسی کی سمانچل میں پانچ سیٹے جیت جانا اور وہ زلہ کون سا تھا کشنگنج جہاں پہ مسلم آبادی ہے تقریبا ستر فیز تھی اور گہی وجہ ہے کہ وہاں پہ دعو کھیلا اویسی نے لیکن سال دوہزار چوبیس آتے آتے اویسی کو یہ خیال آ رہا ہے کہ صرف بیہار کے کشنگنج نہیں صرف سمانچل نہیں بلکہ گیارہ سیٹوں پہ اپنے لوگ سبھا کے امیدبار اتارنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ بیہار کے الگ الگ زیروں میں جس میں سمانچل کے سبھی زلے جس میں کشنگنج کٹیہار اراریا پڑنیا اور اس کے علاوہ مزفر پور گیا بھاگل پور ان جگہوں کی بھی خبری آ رہی ہے کہ یہاں کے بھی لوگ سبھا جو سیٹ ہے بہاں سے امیدبار اویسی اپنے اتار سکتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ صاف ہے کہ ان جگہوں پہ مسلم ووٹرز کی بہولتا زیادہ ہے اگر آپ مت فیصد نکال کر دیکھیں گے تو پورے بیہار کی ستھی یہ ہے کہ 17 فیصدی سے تقریبا 17 فیصدی تک مسلم آبادی ہے جس میں اگڑوں کی مسلم آبادی ہے اور پاسماندہ مسلم یعنی جو مسلموں کے دلت مسلم ہوتے ہیں ان کی بھی سنکھیا ہے جس میں بھاگل پور بھی آتا ہے اور یہی پورا سمی کرن دیکھنے کے بعد اویسی نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس بار ایک دو نہیں بلکہ 11 امیدبار بیہار کے چنانے میں اتارے جائیں گے اب میں آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بتاتی ہوں کہ اس سے نقصان کس کا ہونے جا رہا ہے دراصل بیہار کی جو موجودہ وقت میں بھی سب سے بڑی پارٹی سنکھیا بلکہ اس آب سے آر جی ڈی اس کا جو ووٹر ہے وہ ہے ایم وائی سمی کرن یعنی مسلم اور یادو گٹ جوڑ اب اسی میں سندھماری کرتے ہیں اویسی اور جو آپ نے بار بار وپکشی خیموں سے سنایا ہے کہ اویسی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بی جی پی کی بی ٹیم ہے تو دراصل اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کیونکہ ویسی جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں اگر مسلم ووٹر کا ووٹ اگر کٹتا ہے تو اس میں انڈی گڑ بندن کا نقصان ہوگا بیہار میں آر جی ڈی اور کانگریس یعنی انڈی گڑ بندن کے دو مہتوپن دل یہ ساتھ میں چناؤ لڑ رہی ہیں اور ان کے ووٹوں کی سندھماری کرنے جا رہے ہیں اویسی تو واقعی یہ بہت دلچسپ ہوگا حالکہ ابھی کسی بھی پارٹی نے انہوں میں دواروں کی گھوشنا نہیں کی ہے چاہے آر جی ڈی ہو کانگریس ہو یا پھر بی جی پی ہو انڈی اے کا پورا خیمہ ابھی بھی منتھن کر رہا ہے تو اس بار بیہار کا جو ویدھان سبح چناؤ ہے وہ ان گیارہ سیٹوں کے انگل سے اور دلچسپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اویسی نے ایک سنکے دے دیا ہے کہ بیہار ویدھان سبح چناؤ 2020 میں میرے سے غلطی ہو گئی تھی مجھے پانچ نہیں بلکہ اس سے زیادہ پچاس سیٹوں پر چناؤ لڑنا چاہیے تھا جو کہ میں نہیں لڑا تو یہ گیارہ اگر لوگ سبح کی سیٹے 2024 میں وہ چناؤ لڑے اور بیہار میں ویدھان سبح چناؤ ہے 2025 میں تو یقیناً یہ جو آنکرہ ہے وہ بڑھ جائے گا اور نقصان کس کو ہونے جا رہے ان پارٹیوں کو جو ایم وائی سمی کرن کے سہارے بیہار کے چناؤ میں آگے بڑھتی ہے جو اپنا دب دبا اپنا دمخم رکھنا چاہتی ہے تو اس بار باقی بیہار میں پھر سے انٹری اویسی کی ہوئی ہے اور پچھلا چناؤ پر دیکھ کر ہی انہوں نے یہ گیارہ لوگ سبح کی سیٹے لڑنے کا فیصلہ کی ہے اگر میں اس سلسلوار طریقے سے آپ کو بتانے چلوں تو جس میں اگر دربھنگا کی اگر ہم بات کریں مطلانچل کا حصہ وہاں پہ بھی مسلم آبادی ہے بھاگلپور میں آپ کو یاد ہوگا بھاگلپور کا ایک ایسا علاقہ جو آج بھی بنکروں کے ایڑیا کے نام سے جانے جاتے ہیں اور بنکروں کی سب سے بڑی سمسیہ جس میں پاسماندہ مسلم ہے پاسماندہ مسلموں کی جو سمسیہ ہے کیا وہ ویسی اس کو لے کر آگے ایسے بڑھیں گے کہ ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے یہ سمیکرن بہت ہی زیادہ بیہار میں دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور یقیناً ووٹ کی سندھماری اگر کسی کی ہونے والی ہے تو ایم وائی سمیکرن میں اس سے انڈریکلی فائدہ ہوگا انڈیے کو اس طریقے سے کیونکہ انڈیے اگر مسلم ووٹ کٹ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نقصان ہوگا اور انڈیے کا دھروی کرن بہا پہ آرام صرف ہو سکتا ہے موسیقی